بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے میں نے بہت اچھی طرح دھو کے کارک لیا ہے فروزن پالک لیا ہے میں نے آدھا کلو کٹے ہوئے ٹوماتل کٹے ہوئے پیاز ادرک سبز مرچیں سورخ مرچیں کٹی ہوئی سورخ مرچیں الڈی نمک مکھن آئل آئیے فرنس پھر اپنی رسپی کو بنانے کی طرف چلتے ہیں پرس سرسوں کو ساکھ بنانے کی طرف سرسوں کے ساکھ بنا سکتے ہیں سرسوں کے ساکھ بنا سکتے ہیں لیکن مٹی کے ہنڈی میں بہت مزدے کا ٹیسٹ آتا ہے سرسوں کے ساکھ کا سب سے پہلے میں نے مٹی کی ہنڈی کے اندر آئل شامل کر دیا مٹی کی سرسوں کے ساکھ بنا موسیقی 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 مسالہ ہمارا بھول چک ہے اب ہم سرسوں کا ساک شامل کر دیں گے موسیقی 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 دام کر ہم ایک گھنٹے کے لیے سرسوں کے ساپ کو چھوڑ دیں گے ملتے ہیں فرینڈز پھر ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں ہمارے ساپ کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سے پانی کو اچھی طرح خوش کر لیں گے اور ساک کو بھون دیں گے اگر آپ کو نمک میرے چکم لگے تو اس سٹیج کے اوپر آپ شامل کر سکتے ہیں موسیقی فرینڈز دیکھیں ہمارا مزیدار لزیز سرسوں کا ساگ رہ لی ہے اب اس کا ری شوٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں فرینڈز ہمارا بہت ہی مزیدار لزیز بھونہ ہوا سرسوں کا ساگ رہ لی ہے آپ اس ری سیپی کو خود بھی بنائیں اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد نئی ری سیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی